تو مووی کے سٹارٹ ہوتے ہی ہم مارس میں کچھ سائنٹس کو گیکتے ہیں جو وہاں پہ سوائل پہ ایکسپیرمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے سیمپلز لے رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں وہاں نوٹیفکیشن آتی ہے یعنی کہ خبر ملتی ہے کہ یہاں توفان آنے والا ہے اور انہیں فوراں سے اپنے سپیس شپ کی طرف جانا ہوگا پھر وہ سب سائنٹس اپنے سپیس شپ پہ تربڑھنے لگتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک سائنٹس جو کہ باٹنسٹ بھی تھے ان سے کوئی ایک چیز ٹکڑاتی ہے تو وہ سائنٹس وہیں پہ رک جاتے ہیں اور توفان میں کہیں گم ہو جاتے ہیں فیس شپ میں سب سائنٹس ان سے بہت زیادہ کانٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ نہیں کر پاتے کیونکہ ان سے ان کا کانٹیک ہی نہیں ہو رہا ہوتا اور اتنے زیادہ کوشش کے باوجود وہ ان کو دوننے ہی پاتے ہیں اس لئے وہ سب سمجھتے ہیں کہ شاید مارک اب اس دنیا میں ہی نہیں رہے تو یہ سوچ کہ وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں لیکن اگر ہم مارس کی طرف دیکھیں تو وہاں مارک جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں مارک کے پیٹ کے اندر ایک روٹ چلائی رہتا ہے جس کو نکالتے ہوئے اس کو بہت زیادہ پین ہوتی ہے پھر مارک جو ہوتے ہیں وہ چلتے چلتے ایک چیمبر کی طرف جاتے ہیں جو سب سائنٹیس نے اندر شیلٹر کے لیے وہاں لگایا ہوتا ہے وہاں تک پہنچتے ہیں اور وہ وہاں جا کے اس روٹ کو نکالتے ہیں لیکن مارک جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ باقی سائنٹیس سے کس طرح سے کانٹیکٹ کرے کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہی نہ تو یہاں پہ کوئی سپیس شپ ہے وہ دوسرے سائنٹیس سے کس طرح سے کانٹیکٹ کریں گے تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ کیا ساری زندگی مجھے مارس پہ ہی رہنا پڑے گا ارتے ہوئے دفان کی وجہ سے ان کے پاس کوئی ویپن بھی نہیں ہوتا جیسا کہ مارک جانتا تھا کہ اگلا پروجیکٹ جو مارس پہ آئے گا وہ چار سال کے بعد آئے گا جب پیس شپ ہاں پہ لینڈ کرے گی وہ چار سال کے بعد آئے گا تو وہ سوچتا ہے کہ چار سال کرسہ تو بہت زیادہ ہے تو اس لئے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا تو اسی لئے وہ ایک پلان سوچتا ہے تو اس کے لئے اس کے پاس کچھ آلو ہوتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ ان آلو کو اگاہ کے وہ مزید آلو اگاہ سکتا ہے اور شاید اسی لئے وہ سارے سائنستان ایکسپیرمنٹس کر رہے تھے سوائل پہ اس کے لئے مارک اپنی ڈائیری میں کچھ نوٹس بناتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں اس کی کہتی کس طرح سے کروں گا جس کے مدد سے وہ آلو کو اگاہ سکے وہاں پہ لیکن وہاں ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا اور وہ یہ تھا کہ مارس میں پانی نہیں تھا اگر ہم یہ کہیں تو پانی کم نہیں بلکہ پانی تھا ہی نہیں بس وہاں پہ وہی پانی تھا جو سائنست وہاں پہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ پانی تو یہاں سروائف کرنے کے لئے یہاں رہنے کے لئے ہی کافی نہیں ہے لیکن لگیلی مارس جو تھا وہ ایک باٹنس تھا اس لئے وہ جانتا تھا کہ پانی کو پروڈیوس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور یہ ساری کلٹیویشن کیسے کی جا سکتی ہے تو لہٰذا اس کے لئے اس نے آکسیجن اور ہائیڈروجن ایٹمز کو مکس کیا جس سے اس نے سوچا کہ وہ پانی کو پروڈیوس کر سکتا ہے لیکن یہ انلکیلی وہاں پہ پہلی ٹرائی میں ہی بہت بڑا بلاؤسٹ ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں اس نے اس آکسیجن کی کلکلیشن تو میر کی ہی نہیں تھی جو وہ مارس پہ انہیل کر رہا تھا لیکن نیکس کلکلیشن میں جب وہ بقاہدہ اس کے سارا کسی کونٹیٹی کو میر کرتا ہے پروپرلی تو پھر لکیلی وہاں پہ پانی پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مارس اس جگہ پہ پانی پروڈیوس کر لیتا ہے جہاں پہ اس نے پودا گوایا ہوتا ہے اور کچھ ہی دن میں دیکھتے دیکھتے وہ پودا تھوڑا سا باہر آ جاتا ہے اور مارک یہ دیکھ کے بہت خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو اس طرح سے جینے کی امید مل جاتی ہے لیکن ادھر دوسری طرح دنیا میں یہ کبر نشر کی جاتی ہے کہ مارک ابھی سنیاں میں نہیں رہا اور اس کا فنرل بھی کر دیا جاتا ہے لیکن تب ہی ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ وہاں سیٹلائٹ کی ایمیجز کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور وہاں وہ مارس کے کلپس کو دیکھتی ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مارک تو بھی زندہ ہے جو سامان ہوتا ہے وہ پہلے کسی اور جگہ پڑھا ہوا تھا اگر وہ مارس پہ مارک کو بچانے کے لئے جائیں بھی تو ان کے پہنچنے سے پہلے تک مارک وہاں پہ بھوک پیاستے ویسے ہی مر چکا ہوگا اور یہ بات تھی بھی سچائی لیکن ادھر مارک بجائے کے پریشان ہوتا وہ اپنی طریقے دھونڈ رہا تھا اور مارک کی سوچنے لگ جاتا ہے کہ چار سال کے بعد جو وہاں پہ پروجیکٹ آئے گا جو پروجیکٹ لینڈ کیا جائے گا وہ جس جگہ پہ کیا جائے گا اس جگہ پہ پہنچنے کے لئے بھی اس کو پچاس دن کا وقت لگے گا اور وہ سوچتا ہے کہ سیونٹی ڈیسٹ اس کو یہاں پہلے سے ہی ہو چکے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بیٹھے رہنے کے بجائے وہ اس کو کام کو اور اس ٹائم کو یوٹیلائز کرے لیکن وہ جگہ یہاں سے پچی سو کلومیٹر دور ہے اور جو کار اس کے پاس ہے وہ تو سولین پینل سے چلتی ہے اور وہ ایک دن میں 35 کلومیٹر سے زیادہ ٹریول نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی مارک کے پاس یہی آخری آپشن ہوتی ہے لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو وہاں زمین پہ سب لوگ یہ ڈیسائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مارک تک ہم فوڈ اور پانی کس طرح سے پہنچائیں تو اس لئے وہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک سپیس چپ تیار کریں لیکن وہ سپیس چپ مارک تک پورے ایک سال میں پہنچے گی اسے کسی نہ کسی طرح تو کانٹیک کرنا ہی ہوگا پھر مارک ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ کیمرہ ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا کیمرہ ہوتا ہے جو مارک کی پکچر دنیا تک پہنچا سکتا ہے مارک وہاں پہ تین بورڈ لگواتا ہے جہاں پہ وہ درمیان والی بورڈ لکھتا ہے کین یو سی می کیامتی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور لیفٹ سائٹ پہ نو لکھتا ہے اور رائٹ سائٹ پہ یس لکھتا ہے اور جب دنیا والی یہ سب دیکھتے ہیں تو وہ کیمرہ یس کی طرف موف کر دیتے ہیں تو یہ سن کے مارک بہت ساتھ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا ہوگا دنیا والی کم از کم یہ تو جانتے ہیں کہ میں زندہ ہوں اب مارک کو رائٹن میں دنیا والوں سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں بھی مارک کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کے لیے کھانا بیجا جا رہا ہے تو مارک ان سے پوچھتا ہے کہ وہ سائنٹس جس کے ساتھ مارک یہاں پہ آیا تھا وہ تو اب ارتھ کی طرف جا رہے ہوں گے واپس تو کیا آپ لوگوں نے اس کو بتایا کہ میں تو یہی پہ ہوں لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے اب تک بتایا نہیں لیکن ہم اب بتا دیتے ہیں لیکن مارک کے جب باقی ساتھیوں کو یہ بات بتا چلتی ہے تو ان کو بہت بڑا لگتا ہے کہ ہم مارک کو وہیں چھوڑ آئے انہیں گھر ہم مارس پہ دیکھیں تو جہاں پہ مارک نے آلو گئے ہوتے ہیں وہاں پہ بتانے کیوں بلاسٹ ہو جاتا ہے اس کے سارے آلو تباہ ہو جاتے ہیں مارک اس وجہ سے بہت دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس جتنے بھی آلو بچے تھے وہ تو کافی نہیں تھے کیونکہ جب تک اس تک کھانا اور پانی پہنچایا جاتا ہوں تو پہلے ہی بک سے پیاسے مر چکا ہوتا اس لیے مارک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جو کھانا وہ دن میں سعادہ دفعہ کھاتا تھا اب اس کو وہ کونٹیٹی کم کر دے گا تاکہ وہ زیادہ عرصے تک کھانا کھا سکے اور زیادہ عرصہ جی سکے دوسری طرف اگر ہم زمین پہ دیکھیں تو ناسا کو وہ ایک راکٹ لانچ کر چکے ہوتے ہیں جس میں وہ مارک کے لئے کھانا اور کچھ ضروری اشیاں لگتے ہیں لیکن وہاں پہ ایک بہت انفرچنیٹ بات ہو جاتی ہے وہ راکٹ جیسے ہی لانچ کرتے ہیں وہ وہاں پہ بلوسٹ ہو جاتا ہے اور جتنا بھی کھانا ہوتا ہے وہ سارا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اور اب مارک تک کوئی بھی چیز پہنچائی نہیں جا سکتی یہ سن کے سب بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں مارک جب سنت ہے وہ بہت ڈسٹروائے ہو جاتا ہے لیکن وہ ناسا کو ایک میسیج دے دیتا ہے کہ میں حیمت ہارنے والوں میں سے بلکل بھی نہیں ہوں وہ کہتا ہے کہ میں بلکل اپنے آخری ساتھ تک لڑوں گا اور آپ میرے ہو سکے تو میرے پیرنٹس کی بات پہنچا دینا کہ ان کا بیٹا اپنے پروفیشن کے ساتھ بہت زیادہ سنسیر تھا تو اگر اس سلسل میں اس کے جان چلی بھی جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہے کیونکہ اس نے آخری دم تک لڑائی گی اور وہ اس دنیا سے فخر سے گیا وہ جو زمین پر لوگ ہوتے ہیں وہ چائنہ سے مدد مانگتے ہیں اور چائنہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے چائنہ کا جو راکٹ ہوتا ہے وہ جو 28 دنوں بعد وہاں پر لینڈ کرنا ہوتا ہے اس کے دروہ وہ مارک کو ریسکیو کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں لیکن ان میں سے ایک انسان ان کو سجیشن دیتا ہے کہ جو اس بیس شیف مارک سے زمین پر آ رہا ہے اس کو واپس مارک پر ہی بیش دیا جائے اور اس بیس شیف کو مارک کے آرپٹ تک لائے جائے تو جو اتنے باقی سائنٹس ہوں گے وہ اس کو ریسکیو کر لیں گے تو یہ فیصلہ وہاں پر بہت رسکی تھا کیونکہ اس سے باقی سائنٹس جوتے ان کے جان کو بہت زیادہ خطرہ تھا بہت طور ان کو ایسا کرنے میں پورے انیس مہینے بھی لگ سکتے تھے کیونکہ اگر وہ مارک کو زمین پر لے بھی آتے تب بھی ان کو انیس مہینے لگنے تھے اس لئے ناسا اس چیز کو منع کر دیتی ہے انہیں اگر دوسری طرف ہاں مارک کو دیکھیں تو وہ ابھی بھی اپنی حمد بندھا کے رکھا ہوتا ہے اور وہ مارک میں بیزی ہوتا ہے وہ ابھی بھی اپنی hope جو ہے وہ لوس نہیں کر رہا کیونکہ وہ کافی زیادہ بریو ہوتا ہے لیکن جب ناسا یہ دیکھتی ہے کہ جو سپیس شپ مارس سے زمین کی طرف آ رہا تھا وہ واپس مارس کی طرف جا رہا ہے وہ بہت زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے وہ اس لئے شاکڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو یہ آرڈرز دیئے ہی نہیں لیکن اس کے بیچے اصل وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکا جس نے یہ سجیشن دی تھے اس نے ہی پانچ سائنٹس کو کہا تھا کہ تم لوگ نے مارک کو وہاں سے ریسکیو کرنا ہے کیونکہ وہ تو تم لوگ کا ٹیم میمبر تھا اور اگر ہم نے کوئی اور طریقہ دیکھا تو ہمیں کئی سال لگ سکتے ہیں لیکن اگر تم لوگ اس طرح سے کرو گے تو تم لوگ اس تک کچھ مہینوں میں پہنچ جاؤ گے تو ناسا کو یہ سن کے بہت غصہ آتا ہے لیکن چائنہ ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب مارک ہمت نہیں ہارا اور یہ سب بھی اپنی جان اس کے لئے قربان کرنے کو تیار ہیں اور اپنی جان کے ریسک دینے کو تیار ہیں تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے اس لئے وہ ان کو فوڈ بھی پہنچاتے ہیں اور چائنہ کی مدد سے یہ لوگ اس مشن کو سکسیسفل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ادھر جب مارک کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھی اس کو لینے کے لئے آ رہے ہیں لیکن ان کے سپیس شپ میں اتنا فیول نہیں ہے جو کہ مارک آربٹ تک پہنچ سکی تو پھر وہ اپنا نیا سپیس شپ بنانے کے لئے لگ جاتا ہے تاکہ وہ ان کے آربٹ تک پہنچ سکے تاکہ وہ اپنے ساتھی ان کو جوائن کر سکے اس سلسلے میں وہ ایک سپیس شپ تیار کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ سپیس شپ بہت بھاری ہوتا ہے مارک جب تک اس کی کچھ نہ کچھ حصے باہر نہیں پھینک دیتا ٹرائیول نہیں کر سکتا تھا یہ بات اس کو بہت جل سمجھ آ گئی تھی لہٰذا مارک جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ سامان باہر نکالتا ہے اور in the end مارک جو ہوتا ہے اس سپیس شپ کو ٹرائیول کرنا شروع کر دیتا ہے مارک کو اس سپیس شپ میں بہت زیادہ سفوکیشن ہوتی ہے اس سپیس شپ کو وہ مناسب طریقے سے فلائی نہیں کر پاتا اور اس کو ہینڈل نہیں کر پاتا تو اس وجہ سے وہ بیچ میں بھیوش بھی ہو جاتا ہے اور اس کا کانٹیکٹ اپنے ساتھیوں سے ایک ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں لیکن جب کچھ دیر بعد اس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تو سب لوگ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں اور زمین پر بھی بہت زیادہ لوگ اس مشن کو لے کے بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ لوگ مارک اور باقی سائنٹیز کی صحت کیلئے بہت زیادہ دعائیں کر رہے تھے لیکن یہاں ایک پرابلم اور ہو جاتی ہے جس سپیس شپ میں مارک ہوتا ہے اس کی سپیس شپ کو کنٹرل کرنا اس کے بس میں نہیں ہوتا اس لئے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھی اب اس کو کس طرح سے پکڑیں گے اس پر جو دوسرے سائنٹیز ہوتے ہیں وہ اپنی سپیس شپ میں سے کوئی ایک حصہ گرا دیتے ہیں کیونکہ اس کے ائر پریشر سے مارک کے سپیس شپ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے تو فائنلی یہ لوگ مارک کو پکڑ سکتے تھے اگر ہم سپیس شپ کی ایک فیمل کمانڈر کے بلے میں بات کرتے ہیں جو ایک موونگ چیئر سے ہوتے ہوئے رسی کی مدد سے مارک تک پہنچتی ہے لیکن وہ رسی جو ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی پر جاتی ہے اور مارک جو ہوتا ہے وہ ان سے کافی فاصلے پر ہو جاتا ہے تو وہ ان لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے سپیس سوٹ میں ایک ہول کر دوں گا تو مارک اپنے سپیس سوٹ میں ایک ہول بنا دیتا ہے جس سے ہوا جو ہے وہ اس کے سپیس سوٹ کے اندر سے اس تک پہنچ جائے اور ہوا کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور اسی پریشر سے وہ اپنی ڈائریکشن پھر چینج کر دیتا ہے اور موف کرنے لگ جاتا ہے اور فائنلی وہ فیمل کمانڈر تک پہنچ جاتا ہے وہ یہ سنکے وہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اب تو اس کے جان بچ گئی ہے اور وہ ریس کیو کر لیا گیا لیکن انلکی لیے وہاں پہ ایک مومنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مارک کا ہاتھ فیمل کمانڈر کی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے لیکن جلد ہی وہ کمانڈر اس کی طرف ایک رسی پھینگ دیتی ہے جس کو مارک پکڑ لیتا ہے اب فائنلی مارک کو سپیس چپ کے اندر آ جاتا ہے اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کا مشن تو سکسیسفل رہا اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ سب فائنلی دنیا پر لینڈ کر چکے ہوتے ہیں اور یہاں پہ مارک سب سائنٹیز کا ہیٹ بن جاتا ہے وہاں پہ وہ سب لوگوں کو سکھانے لگ جاتا ہے کہ اگر آپ سپیس چپ میں بھس جائیں تو وہاں پہ اپنا پوکے سے رسکیو کر سکتے ہیں اور وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے امید بلکل بھی خاتم نہیں کرنی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے Thank you so much for watching